آدھر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انگولستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانگاہو ہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے ابھی تک کی ہیرڈینس پر ایک نظر کرنا تک پہ ہجاب پر پابندی کے احتجاج کرنے والی دست مسلم کھل لڑکیوں کے خلاف ایفار درج ہجاب پہن کر کلاس میں بیٹھنے کا مطالبہ کرنے پر اچھاون طلبہ معتدہ جمہ کشمیر کی مختلف حضر میں انائے کے چھاپی قابل اعتراض دستاویزات دیجٹل ڈیوائسز اور سم کارڈ زب جمہ کشمیر حد بندی کمیشن نے جمہوریت کی درست الٹاپ تھاکر حد بندی کمیشن کی مشک لوگوں کو بے اکتیار کرنے کی مشک الٹاپ بخار لتپورہ اور سوپور میں سرک کے دو الگ الگ خادثے دو افراد جام بھاک چار مزید زخمی ٹرین حادثے میں بھی ایک کم سی نہ جانتے ہیں اور کلگام میں فروٹ گروورز اور ٹریڈرز کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج فروٹ منڈی میں جگہ نہ دینے کا لگائے الزام اور اب پیشیں خبروں کی تفصیل کرناٹک کی تعلیمی اداروں میں ہجاب پر پابندی اور طالبات کی جانب سے احتجاج کیے جانے کے بعد پولیس نے کاروائی کی ہے اور برکو ہجاب پہن کر آنے والی ان طالبات کے خلاف پولیس نے مختلف دفعات کے اطاعت ایف آئر درج کی ہیں جنہوں نے کالج میں داخل نہ دیے جانے کے بعد احتجاج کیا تھا کرناٹک پولیس نے دس طالبات کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایف آئر درج کی ہیں باہجاب طالبات کے خلاف ایف آئر درج کرنے کے بعد کرناٹک کے کالجوں نے اب ہجاب پہننے پر ان میں سے متعدد کو موطل کر دیا ہے شیف موگا زلہ کے ایک کالج کی کم از کم اٹھاوند طالبات کو ہجاب پہننے پر موطل کر دیا گیا ہے طالبہ نے مظاہرہ بھی کیا اور مطالبہ کیا کہ انہیں کلاس میں جانے کی اجازت دی جائے فیروزپور پنجاب میں خندوارہ کے ایک شخص کے قتل معاملے کو خل کرتے ہوئے پنجاب پولیس نے معاملے میں ملوث خاتون سمیت دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے ایس ایس بی فیروزپور کا کہنا ہے کہ شکایت درج ہونے کے بعد پولیس کی ٹیم نے تحقیقات شروع کی اور ٹیکنیکل بنیاد پر ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے قتل کا اعتراب کیا ہے اور اس کے بعد ہی ایک خاتون کو بھی گرفتار کیا گیا ہے لاش بوریچ پئی ملی سی تھانا صدر فروزپور دے ایریے چھو جس دی پہچان مستاق احمد میردے توڑتے ہوئی مستاق احمد میردے کسے ساتھی نے پولیس میں اطلاع دیتی تھی کہ ایک دن پہلا اپنے کاروباردے سمنچ پاہر گیا سی تے اس تو بعد لا پتا ہو گیا جدہوں ایس دی لاش ایک بوریچ بند ملی پولیس پر نو ایف آئی آر نمبر چھتی انڈر سیکشن تین سو دو تھانا صدر وچ درج کیتی گئی سے جیڑا کشمیری سمدائے ہے ایدھے وچ کافی روشت سی گا انہ نے کافی روشتہ مجارہ بھی کیتا کر جس نو دیکھ دے ہوئے الیکشن نو مدے نظر دیکھ دے ہوئے ایدھے سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم فوری طورتے پہ نو بنانی پھائی جیدھے انو ہیڈ ایس پی ڈیز فروش پر لی ایس پی ڈی تے انچارسی آئی اے کر رہے سی انہ نے کافی محنت کر کے اوس انے قتل دیا جڑا مقدمہ سی گا کیس سی گا انہوں سل جایا رات و رات چوبی کھنٹے دے بچ اتے ایک عورت پہ ایک بیقتی نو گرفتار کیتا وجہ رنجش مدلے تو عورتی پچھ کچھتے دران جڑی انہوں نے دسی کہ پیسے اس بیقتی نے انہوں نے تو لینے سی جو چیزیں انہوں نے ادھار لیتیاں سی اوس کر کے آپس کتے انہوں نے بول بلارا ہو گیا جنہوں انہوں نے کافی مائنڈ کیتا جوڑی ایسا سائیکل سی باقی چیزیں وہ انہوں نے اکساف کر لیا کتے نے کی نے برامد ہوئیا نے جیدے نال یہ انہیں تدلدہ کیس جڑا ہے یہ سلجے ایسا تھا یہ میں سمجھتا ہے کہ چوبی کھنٹے دے بچ پولیس دی بڑی پرابتی ہے ایسے انہوں نے لیڈی کولو لینے سی جڑا بیٹھتی نال ہوتے گرفتار ہوئے ہیں اونہ دی آپس کنسٹتا ہے جیدے کر کے انہوں نے دوانے غلقے ساجواد قومی تحقیقتی ایجنسی انہائی کی جانب سے جمہو کشمیر میں کاروائی جاری ہیں اور تازہ کاروائی کے دوران انہائی نے جمہو کشمیر کی چھے آٹھ چھے ازلہ میں آٹھ مقامات پر چھاپے مارے انہائی ذرائقہ کہنا ہے کہ چھاپے لشکری طیبہ جیش محمد اور دیگر ملٹن تنظیموں کی طرف سے جمہو کشمیر دلی اور دیگر بڑے شہروں میں پرتشدد ملٹن کاروائی انجام دینے کی منصوبہ بندی اور سازش کے متعلق کے کیس کے سلسلے میں مارے گئے ان کا مزید کہنا ہے کہ سوپور شپہ کفارہ راجوری بڑگام اور گاندربل میں آٹھ مقامات پر چھاپے مارے اور اس کے علاوہ راجستان کے زلہ جودپور میں بھی چھاپا مبارا گیا بیاد میں مزید کہا گیا ہے کہ چھاپے لشکری طیبہ جیش محمد حضب المجہدین البدر ٹیارپ کی طرف سے جمہو کشمیر دلی اور دیگر بڑے شہروں میں پرتشدد ملٹن کاروائیاں انجام دینے کی منصوبہ بندی اور سازش کے متعلق کے کیس کے سلسلے میں مارے گئے اور اس کیس کے سلسلے میں انائی نے اب تک 28 افراد کو گریبتار کیا ہے جبکہ چھاپو کے دوران مختلف قابل اعتراض دستاویزات ڈیجیٹل ڈیوائسز سیم کارڈز زبد کیے گئے ہیں تاہم اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہے جمہو کشمیر اپنے پارٹی کے صدر سید بحمد التاب بخاری نے کہا کہ جمہو کشمیر خد بندی کمیشن نشستوں کی سرنہ و خد بندی کرنے کے بجائے یونین ٹیوریٹری کے لوگوں کو بے اکتیار کرنے کا مشک کر رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ یونین ٹیوریٹری کے دونوں خطو کے لوگوں کو علاقے اور مذہب کے بنیادوں پر تقسیم کرنے کی برپور کوشش کی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ جمہو کشمیر کے پانچے چرکان پانیمان کو مستفی ہونا چاہیے کیونکہ وہ لوگوں کے مفادات کو تحفظ فرام کرنے میں ناکام ہوئے ہیں جمہو کشمیر انتظامے پر نوجوانوں کو ستانے کا الزام لگاتے ہوئے علتاب بخاری نے کہا کہ نوجوان ہر جگہ پریشان ہے اور انہیں منشیات اور ملٹنسی کی طرف دکیلا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ عارضی ملازمین کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے اور انہیں آئے روز نئی نئی فارمز برنے کو کہا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ جمہو کشمیر کے لوگوں سے زیادہ کسی نے ملک کے لیے قربانیاں نہیں دی ہے ادھر بھارتی جنتہ پارٹی کے جمہو کشمیر یونٹ کی ترجمان علتاب تھاکو نے کہا کہ جمہو کشمیر خطبندی کمیشن نے جمہوریت کو درست کیا ہے اور جو اس کمیشن کا تازہ ڈرافٹ آیا ہے وہ ہر لحاظ سے درست ہے اور انہیں کہا کہ یہ ڈرافٹ بنانے کے لیے یونین ٹیورٹی کے تمام ارکان پارلمان کے رائے لی گئی ہے اور خطبندی کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے اور حکومت کے تحت کام نہیں کر رہا ہے علتاب تھاکو نے مزید کہا کہ کشمیر میں گدشتہ تین برسو سے دو فیصد ووٹ حاصل کر کے رکن پارلمان بنتے ہیں لیکن اب راجورے اور پونچ کو انتناک کے ساتھ ملانے سے ووٹوں کے درمیان کمپیٹیشن بڑھ جائے گا اور الیکشن بائی کارٹ کا اثر بھی ختم ہوگا لیتپورہ سڑک کے ایک حادثے میں ایک شخص جانبھاگ جبکہ دوسرا زکمی ہوا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ لیتپورہ انتیپورہ کے قریب ٹرک کو ٹاٹا موبائل گاڑی کے درمیان ٹکر ہوئی جس کے نتیجے میں ٹاٹا موبائل کا ڈرائیور سمیت دو افراد زکمی ہو گئے دونوں زکمیوں کو اگر چلا جمال جک کے لیے سب ڈسٹک اسپتال پاپور لے جا گیا تام اسپتال میں موجود ڈاکٹروں نے ڈرائیور کو مردہ قرار دیا جانبھاگ ڈرائیور کے شناکت کندھول راجوری کی رہنے والے عابد ملک کے باتور ہوئی ہے ادھر سوپور میں بھی سڑکے ایک دلدوس حادثے میں ایک شخص جانبھاگ جبکہ دو مزید زکمی ہو گئے مضبوک سوپور میں گاڑی اور بائیک کے درمیان زوردار تصادم ہو جس کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر حیات جان ہوا جبکہ دو دیگر زکمی ہوئے ہیں دونوں زکمیوں کو ایس ڈی ایچ سوپور منتقل کیا گیا جانبھاگ شخص کے شناکت برہان تاریخ کا پریموں کے باتور ہوئی ہے ادھر شمالی قضبہ سوپور کے ہی امریکر علاقے میں ایک تیز رفتہ ٹرین کی زد میں ایک نوجوان جانبھاگ ہوا ہے وستی زلہ گاندربل میں آج ایک خاتون نے خودکشی کی ہیں گاندربل کے واہل علاقے میں آج دو پہر ایک خاتون کی لٹکے ہوئی لاش ان کے گھر میں برامد ہوئی ہے اگر چونے ڈیسٹرک اسپتال گاندربل لے جا گیا تام اسپتال میں موجود ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا اس سلسلے میں پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی ہے جھے پولیس ہیں گم What ب te پہر تو پہنچا کو تشال comprendiosн الکھیکی ڈیسدرک ساکتہ کس ایویٰ بترست Entwick Belo папاستمر ایوال بچیس قرار میرگ رہم ناظرین خبرنامہ جاری رہے گا یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ